نمیشکار دوستو آپ سبھی کا سواگ تیرنگ کی ایڈوکیشن میں اور آزم ڈسکس کریں گے ریلوے جوبز کے بارے میں ریلوے میں 26,502 نئی پوشٹرز آئی ہوئی ہیں نئی بکینسیز آئی ہوئی ہیں اور آز اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ کس فیلڈ میں یہ بکینسیز آئی ہوئی ہیں ان کو کون اپلائی کر سکتا ہے ان کو اپلائی کرنے کے لیے ایڈوکیشن کالیفکیشن کیا ہونی چاہیے ان پوشٹرز کو اپلائی کرنے کے لیے ایز لیمٹ کیا ہونی چاہیے اور ان کی سیلری کتنی ہے اور یہ جوبز کہاں کہاں ہیں کون کون سے ریجن میں ہیں تو ان کے بارے میں بستار سے چرچہ کریں گے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے جوزر ہیں نئے ویورز ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے آپ اس پر کلک کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ساتھ میں بیل آئیکون کا جو بٹن ہے اس کو جرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نئی اپلوڈ ویڈیو اور نیٹیفکیشن سمیہ سمیہ پر ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوشٹز کس کس فیلڈ میں آئی ہوئی ہیں دیکھیں دو پرکار کی پوشٹز ہیں یہ دو پرکار کی وکینسیز ہیں یہ ایک ہے اسیسٹینٹ لوکو پائلٹ کی اور ایک ہے تیکنیشن پوشٹز دیکھیں دو پرکار کی پوشٹز ہیں ایک ہے اسیسٹینٹ لوکو پائلٹ اور ایک ہے تیکنیشن پوشٹز دیکھیں ریل بے میں ہے آر آر بھی دوارا یہ پوشٹز نکالی گئی ہیں آر آر بھی دوارا ریل بے ریکیوٹمنٹ بورڈ دوارا تو یہ جو پوشٹز ہیں یہ ٹوٹل پوشٹز ہیں وہ ہیں 26,502 26,502 پوشٹز ہیں اور ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ریزن میں یہ پوشٹز آئی ہوئی ہیں تو وہ دیکھ لیتے آگے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹوٹل پوشٹز ہیں وہ ہیں 26,502 جس میں کی اسسٹینٹ لوکو پائلٹ کی پوشٹز ہیں وہ ہیں 17,673 اور جو ٹیکنیشن کی پوشٹز ہیں وہ ہیں 8,888 پوشٹز تو یہ ٹیکنیشن کی پوشٹز ہوگی اور اسسٹینٹ لوکو پائلٹ کی جو پوشٹز ہیں وہ ہیں 17,673 ٹوٹل پوشٹز ہیں وہ ہیں 26,502 تو کافی پوشٹز ہیں اور ایک اچھی چانس ہے جوہو لینے کا ریلوے میں اگر کوئی چکے میدوار ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کسی ریجن میں کتنی کتنی پوشٹز ہیں تو احمدہ واد ریجن کے لیے اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو وہ 164 پوشٹز ہیں اجمیر ریجن کے لیے 1221 پوشٹ ہیں الہ واد ریجن کے لیے 694 پوشٹز ہیں اور اگر بنگلہ ریجن کے لیے کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ 1024 پوشٹز ہیں اور بپال ریجن کے لیے 1689 پوشٹز ہیں اور ببنیشور ریجن کے لیے 702 پوشٹز ہیں اور بلاسپور ریجن کے لیے 945 پوشٹز ہیں اور چندیگڑ ریجن کے لیے وہ ہیں 1560 پوشٹز جو پنزاب حرحانہ کے candidate ہے وہ چندگیٹ ریزن کے لیے بے شک پلائی کر سکتے ہیں تو چنہی ریزن کے لیے 945 پوشٹز ہیں اور آگے دیکھ لیتے ہیں گورک فور ریزن کے لیے 1588 پوشٹز ہیں اور گوواتی ریزن کے لیے 402 پوشٹز ہیں اور جمہو شری نگر ریزن کے لیے 365 پوشٹ ہیں جو جمہو شری نگر کے candidate ہیں چاہے وہ حماسل کیوں چاہے وہ اترا خند کیوں تو وہ جمہو شری نگر کے لیے پلائی کر سکتے ہیں اور کلکتہ ریزن کے لیے اٹھارہ سو چوبی پوشٹز ہیں جیسے بیشٹ بنگول ہو گیا آپ کا بیہار ہو گیا بیہار کے تو پتھنا میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ چار سو چوبی پوشٹز ہیں بیشٹ بنگول بغیرہ کے کینڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مالڈا ریزن کے لیے آر سو سی پوشٹز ہیں اور موائی ریزن کے لیے چودہ سو پچیس پوشٹز ہیں مہاراستر کے کینڈیٹ ہیں جو وہ موائی ریزن میں اپلائی کر سکتے ہیں تو رانسی میں دو ہزار ترتالی پوشٹز ہیں تو ایسے بس یہ تین اور ریزن ہیں جیسے اسکندر آواد اسکندر آواد میں بتی سو باسٹ پوشٹ ہے اور سیلی گوڑی میں چار سو ستینتر پوشٹز ہیں اور ترونتر پرم میں تین سو پنتالی پوشٹز ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی ایز لیمٹ کتنی ہیں دیکھیں ان پوشٹز کو سب سے ایمپورڈنٹ فیکٹر ہے کہ ایز لیمٹ کتنی ہونی سے یہ ان کو اپلائی کرنے کے لیے کم سے کم آپ کی ایز اٹھارہ سال ہونی سے یہ اور جادہ سے جادہ آپ کی ایز اٹھائیس سال ہونی سے یہ میز کی اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے کینڈیٹ اس پوشٹز کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن کوالیفکیشن کے لیے دیکھیں ٹین تھ پاس ہونا ان کے لیے ضروری ہے اور ریلیونٹ ٹریڈ میں آئی ٹی آئی ہونی سے یہ جو آپ کی trade ہونی سہی ہے ITI کی بہر element ہونی سہی ہے means کی ان سے multi-julti trade ہونی چاہی ہے جیسے کی technician کی ہوگی technician IT technician کی ہوتی ہے جو technician میں apply کر سکتے ہیں اور جو آپ کی ITI's articles ہونے چاہی ہیں وہ approved ہونے چاہی ہیں recognized institution of NCVT اور SCVT دیکھیں SCVT اور NCVT دونوں سے means کی SCVT بھی apply کر سکتے ہیں جو state کی ITI سے board سے apply کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں means کی selection process کیا ہوگا دیکھیں selection process اس کا ہوگا candidate will be selected based on the common computer based test means کی دو test ہوں گے پہلا test ہوگا وہ ہوگا CBT computer based test اور دوسرا ہوگا وہ بھی CBT ہی ہوگا computer based test means کی پری اور main دو اقزام ہوگے اس میں آپ اگر means کی آپ پہلا اقزام clear کر لیتے ہو تو اس سے بعد آپ کا second اقزام آئے گا اور slaves میں آپ کو بتا دیتا ہوں slaves دونوں اقزام ہوگا تھوڑا تھوڑا different ہوگا means کی پہلے اقزام میں reasoning math اور اگلی اگلی ویڈیو میں بستار سے چرچہ کریں گے دیکھیں موٹا موٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں means کی جو پہلا اقزام ہے اس میں کی آئے گا english math reasoning اور اگلے اقزام میں کیا سکتا ہے english math reasoning ایسا کو سا سکتا ہے تو یہ ہوگا دو اقزام ہوں گے پر یہ چھوٹی ہے کہ دو ہی computer based exam ہوں گے computer based test ہوں گے اب بات کرتے ہیں examination fee جرنل candidate کے لئے جرنل examination fee 500 روپے 500 روپے چلان کٹوانا ہوگا 500 روپے اور journal category کے لئے اور hc ht اور ex serviceman اور pwd اور female candidate کے لئے 250 روپے کا چلان ہے تو کیسے apply کریں دیکھیں کہ آپ apply کر سکتے ہو اور important dates کے ہیں وہ 3 2 2018 سے لے کر 5 3 2018 تک آپ apply کر سکتے ہو means کی جو ان کا link ہے وہ active ہو سکتے پر جاؤ link active ہے آپ apply کر سکتے ہو تو یہ تھی جان کاری جیل بے recruitment vote کی اور اگلی ویڈیو ہم ان کے سلیپس کے بارے میں بستار سے چٹھا کریں گے کیا سلیپس رہے گا کیا سلیپس کا پیٹرن رہے گا اور کان 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 سے کچھ سکتے ہیں تو ان کے بارے میں بستار سے چٹھا کریں گے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری چینل سے related ہر نئی اپلوڈ ویڈیو ویڈیو نوٹیفکیشن سمیش سمیش پر ملتا رہی تو دنیا دوستو